موسیقی جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ دوہزار ویس کے الیکشن میں ایک ہمارا مرکز کی سطح پر پاکستان تحریک احساب کے ساتھ آلائنز ہوا ہے اس آلائنز کے نتیجے میں ہم جو ہے جہاں پر مجھ سے وحدت کے کینڈیٹ کھڑے ہیں وہاں پر تحریک احساب کے کینڈیٹ نہیں کھڑے اور جہاں پر تحریک احساب کے کینڈیٹ ہیں وہاں پر مجھ سے وحدت جو ہے وہ تحریک احساب کو سپورٹ کر رہی ہے تو اس علاقے میں تھوڑی سے ایک کنفیوزن تھی جس کنفیوزن کو دور کرنے کے لیے جو ہے میں خود حاضر ہوا ہوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تحریک احساب اور مجھ سے وحدت مستمین کا تعلق جو ہے وہ آج کا نہیں ہے اور جب ہم جو ہے اپوزیشن میں تھے تو اس وقت بھی مجلس وحدت کے مسلمین اور تحریک احساب دونوں نے مل کر جتو جہد کی تھی ذولت کے خلاف اور احساب بھی پرامی کے لیے اور انشاءاللہ میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کیونکہ دوزار پیس کا یہ جو آنے والا الیکشن ہے اس الائنس کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی یہاں کا الیکشن ایک فیر الیکشن بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اس الائنس کی حکومت بنے گی اور یہاں پر ہمارے زلی سیٹ اپس نے بقاعدہ ہمارے مرکز کے فیصلے کو انڈورس کیا ہے کیونکہ حجد الاسلام والمسلمین علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب نے جو ہے یہ فیصلہ کیا ہے تو ہم انشاءاللہ ان کے فیصلے کے ساتھ ہیں پورا سیٹ اپ میں کوئی کسی طرح کی کوئی کنفیجن نہیں پائی جاتی میرے ساتھ حجد الاسلام والمسلمین آگا نوری اور جو کہ سبائی رہنما ہے اور حجد الاسلام والمسلمین آگا اجاز حسین بیشتی صاحب جو کہ ہمارے مرکزی رہنما ہے ہماری پوری کمیٹی جو ہے وہ یہاں پر حاضر ہوئی تھی ان دوستوں کی خدمت میں مجلس حضر مسلمین کی جب عالی لیڈرشپ نے ایک فیصلہ کیا ہے تو اس میں کسی طرح کی ترمیم کی بنجائش موجود نہیں ظاہر ہے پارٹی کی قیادت کو مانتے ہوئے آپ پارٹی میں اسی وقت رہ سکتے ہیں اور تنظیم اسی وقت کہلوا سکتے ہیں اپنے آپ کو جب آپ پارٹی قیادت کی فیصلوں کو آن کرتے ہیں مجلس حضر مسلمین نے ہمیشہ جو ہے وہ اتحاد کی بات کی ہے ہم نے کبھی جو ہے وہ فرقہ واریت کو فروغ دینے کی بات نہیں کی آنوں کے عرم میں ہوگا میں خود بردے نارچیز نے فارم بڑا تھا الیکشن میں امیدوار کے حصیت سے مجلس حضر مسلمین کی طرف سے مجھے اس حصیم میں زیادہ وضاحت کی ضرور نہیں جو باتیں مجھے کہنی چاہیے تھیں وہ خود ہمارے مرکزی سیکٹری سیاسیت صاحب بتا چکے ہیں مرکزی رہنماء ایمد اپی ایم سیکٹری جنرل پاکستان جناب شیف راجہ ناصر عباد صاحب کا انتہائش برگزار ہوں کیونہوں نے اپنے نمائندے کو نمائندہ خصوصی کو یہاں شگر میں بھیجا اور اپنے پی ٹی آئی کے ساتھ اس الہاق کا اعلان کروا ہے وہ کیے پی ٹی آئی کے ساتھ وحدت المسلمین کا الہاق جو ہے وہ ملکی لیول پہ پیٹلے ہی ہو چکا تھا چونکہ ہماری جی بی کے انتخابات اب ہونے جا رہے ہیں تو یہاں اس میں بھی پی ٹی آئی اور وحدت المسلمین کا ایک متفقہ باعمل انہوں نے سامنے رکھا اس میں جہاں جہاں وحدت المسلمین کے ٹکڑ ہولڈرز ہیں وہاں ہمارے پی ٹی آئی کے حکومت نے پی ٹی آئی کے جماعت نے ان کی حمایت کرنی ہے خالقوں میں جا کے اور جہاں پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں وہاں وحدت المسلمین نے ہماری حمایت کرنی ہے کہ ہمارے شگر میں تقریباً پانچ فرقے بستے ہیں تو ہم نے یہ پہلا نعرہ میرا تھا اس علاقے میں کہ ہم ہر فرقے کو ساتھ دے کے چلیں گے اور ایک وحدت المسلمین کا نقشہ پیش کریں گے شگر میں میں اہدیانی شگر کی بھی گزار دیں انہوں نے کبھی فرقے واریت کی خوصہ افضائی نہیں کیسے علاقے میں پورے علاقہ جب ایک چھوٹے سے اس میں آیا تھا اس میں اس وحدت یہ شگر کا سبڈیو جان تھا جہاں کرفیو ہم نے مل کی لگنے نہیں دیا آج ہمارے آفس میں جو ہمارے لوکل وحدت المسلمین کیا کابنہ ہے کیبنٹ ہے وہ بھی یہاں تشریف لائے ہیں میں ان کو شاندید کہتا ہوں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ جب ہمارے الہاق سامنے ہو چکا ہے تو آپ پھر بغیر عجیزہ کے تشریف لائیں کہ آپ کا جو جس طرح کے آپ کے مشورے کے بغیر ہم اس علاقے میں کوئی کام کیوں کریں گے ہم نے جو بھی کرنا ہے آسات مل کے ہی کرنا ہے مشاورت ہی کرنا ہے